الکدس کیا ہے آمیر؟ جس طرح سیدنا ابراہیم کو آتش نمرود سے ام اور سلامتی نصیب ہوئی تھی اسی طرح یہ عالم اسلام کے لیے سلامتی ہے اور جب الکدس فتح ہو جائے گا تب دنیا عالم اسلام کو ایک بار پھر اوپر تا دیکھیں موسیقی مانال مانال بیٹا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا ہے؟ بھائی کیا ہوا؟ پتاو مجھے کیا ہوا؟ پتاو مجھے ارو اس نے میرے ساتھ وہی سب کیا جو آپ نے اس کے ساتھ کیا میں ہمیشہ کے لیے محضور ہو گئی ہوں میرے ساتھ ساتھ ایسے کیوں ہوں جو ہونے ناپاس کو اس کی جہد کیسے ہوئی تمہارا ساتھ یہ سب کرنے کی ایسا کیوں ہوتا ہے بھائی حیرت کی بات ہے ایک مرد دوسرے مرد سے انتقام لینے کی اکثر عورت کا ہی انتخاب کرتا ہے مرد دوسرے مرد دوسرے مرد دوسرے اکثر عورت کا ہی انتخاب کرتا ہے مرد دوسرے مرد دوسرے مرد دوسرے مرد دوسرے بلکیس کے شوہر کی گواہی سے یہ صاف ظاہر ہے کہ بلکیس مسلسل چھوٹ بول رہی تھی اس کے شوہر کی گواہی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس پانچ لاکھ روپے آئے یہ پانچ لاکھ روپے کہاں سے آئے؟ بلکیس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں میری عدالت سے درخواست ہے کہ بلکیس کا سیون ڈیز کا ریمانڈ لیا جائے تاکہ سچ کیا ہے وہ سامنے آسکے عدالت بلکیس کو سات روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرتی ہے میں نے کچھ نہیں کیا جس صاحب میں نے کچھ نہیں کیا مائلورڈ ملک اجلال اور اس کے گھنڈے شاویس کو اس کیس سے پیچھے ہٹانے کے لیے ہمارے گھر ڈرانے دھمکانے پہنچ جائے کرتے تھے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کے پاس موجود ہے اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں مجرم اور گاڑی کا نمبر پلیٹ دونوں بہ آسانی دیکھے جا سکتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے مائلورڈ کہ نہ تو مجرم گرفتار ہوئے ہیں نہ ہی اس گاڑی کا پتہ چل سکا ہے میں اس کوڑ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ اس کیس کی بہت اہم گوہ منال نو سل سل توہینے عدالت کر رہی ہیں میں کوڑ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگلی پیشنی پہ منال کی پریزنس کو یقینی بنایا جائے تاکہ اس کوڑ کا قیمتی وقت زیانہ آج کی کاروائی برخواس کرتے ہوئے سمات اگلی پیشنی تک ملتوی کی جاتی ہے ملک اسرار کئی دنوں سے لا پتہ ہے اگر اس کو کچھ ہو گیا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا چھوڑوں گا نہیں کیا مطلب چھوڑوں گا نہیں یہ بولنے کی حمد ہے اجلا میرے گھر میں گھس کر مجھے دمکی دے رہے ہو یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے ایک اشارے پہ میرے گارڈ تمہیں یہاں سے زندہ نہیں جانے دیں گے قسم خدا کی کریں اشارہ آپ کریں اشارہ اتنے بے وکوف نہیں ہیں اتنے بے وکوف نہیں ہیں کہ اس گھر کو قبرستان بنائیں آپ کریں اشارہ اشارہ بات کرنے آیا بیٹا مجھے کوئی بات نہیں کرنے ان کو بولوٹ میں بیٹا ہمارے حوالے کریں قرآن جاہر سے بس جی تو ملک زبیر میں اس بات کو سہولت سے آسانی سے ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن اگر میں نے ایک پریس کونفرنس بھی کر دی تمہارے خلاف تو یقین مانو تمہارا سیاسی کریئر تو داؤ پر لگ جائے گا اسرار مجھے نہیں مانو میرا بیٹا کہاں ہے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے اس سے تو کریں رابطہ کریں رابطہ میں اب بھی کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں وقت کم ہے وقت کم ہے کر لو رابطہ اسرار چپ کرو اسے اسے سمجھاؤ دیکھو تمہارے کہنے پر ہم نے ارباز کو اپنی بیٹی منال کے لئے چنا اور اس ارباز نے ایک لڑکی کی خاتم ہماری منال کا کیا حل کر دیا ہے ٹرسٹ میں اسرار مجھے نہیں معلوم اس سارے واقعہ کا مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے میں کیا نام ہے اس لڑکی کا پتہ نہیں وردہ کیا میں کچھ نہیں جانتا ملک زبیر تمہارے بیٹے نے میری بہن سے شادی صرف انتقام لینے کے لئے کی تھی اس لڑکی کے لئے انتقام لیا میری بہن سے کیا حالت کرتی ہے بیچاری کی میری ارباز سے بات ہو تو میں کچھ اس سے پوچھوں نا تو جلدی پوچھ زیادہ وقت نہیں ہے تم لوگوں کے پاس اسے کو اسرار تمیز سے بات کرے تمیز گئی تہل لینے بار میں گئی تمہاری پارٹی بار میں گئی سیاست بڑوے موسیقی 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 ملک جلال کی بہن سے بدلہ لے گا ملک جلال کو چھوڑ دو بڑی لے گے جائیں گے ملک جلال کو چھوڑ دو بڑی لے گا کیوں کیوں مارا تم نے ارباس کو اس نے جو منال کے ساتھ کیا تھا اس کا یہ ہشر بنتا تھا بابا منال مجھے بھی عزیز ہے مگر تم ملک زبیر کو نہیں جانتے ہو کتنا خطرناک آدمی ہے وہ اپنی پیٹی کی موت کا بدلہ لے گا پلٹ کے بار کرے گا ضرور پلس تمہارے لئے چھاپیں مارتی پھر رہی ہے مجھے تو تمہاری فکر لگ گئی ہے پر سے تمہارا پولیٹیکل کیریئر بھی ختم ہو گیا بابا ایک بات بتلوں آپ کو ملک کے جلال درتا نہیں ہے کسی سے یہ ٹڑنے اور نیکی بات نہیں ہے تم محکام کرو کچھ سے ان کے لئے انڈرکرام کو جاؤ یا ملک سے باہر چلے جاؤ میں کائروں اور بزدلوں کی طرح یہ ملک چھوڑ کے نہیں بھاگوں گا ان لوگوں کی وجہ سے بیٹھا تم ملک زبیر کو نہیں جانتے ہو اس طریقے سے اور ملک زبیر مجھے نہیں جانتا بابا میں نے چھوڑیاں نہیں پہ میری فیملی کی طرف جب نظر اٹھائے گا اس کا اس سے بھی براشر کروں گا چھاؤری یا اٹھائے گا طبیت کیسی ہے؟ باتا نہیں بھائی کچھ فیل نہیں ہوتا ہے انال یہ کیا کم ہے کہ تم زندہ ہو ابھی تک اسے آپ زندہ رہنا کہتے ہیں اس سے اچھا ہے میں مارک جاتی ہے مت کیا کرو ایسی باتیں تم جانتی ہو تمہاری آنکھوں میں آنسوں نہیں دیکھ سکتا ارباز نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا بھائی ارباز نے جو تمہارے ساتھ کیا نا اس سے پڑھ کے کر کے آیا ہوں میں اس کے ساتھ جہاں اسے جانا چاہیے تھا وہاں پھیج دیا میں نے اسے ہیس نو مار دیا میں ہاتھوں سے میں نے اسے کشی نہیں ہوئی تا بھی کیسے کشی نہیں ہوئی؟ کیسے کشی نہیں ہوئی؟ مجھے لگتا تھا آپ ہوں گے تو مجھے کبھی کچھ نہیں ہوگا ارباز نے آپ کا انتقام لیا مجھ سے بھائی میں اپنے پیروں پر کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی بھائی طالب مجھے لگتا تھا مجھے لگتا تھا مجھے لگتا تھا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بی بی جی مجھے بچا لیں سچ کیا ہے سکینہ اس نے مجھے دمکی دیا اگر میں نے سچ کہا تو وہ میرے بچوں کو مار دے گا میرے بچوں کو بچا لیں بی بی جی میرے بچوں کو بچا لیں مجھے اپنے شوہر کا نمبر دو نوت کی جگہ بہت شکریہ صرف شکریہ صرف شکریہ 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 پس ایک چوتی سی ریکیز دس اگر اپنے سب اپنے تکھی رکھیوں کو میں نیچاہتی کہ ہم نے اس مجرم میں ناکام دیا بہت شکریہ 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 موسیقی 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 تم ابھی بھی اپنی ضمیر کی اواز پر کان دن رکھو گے یا سچ کا ساتھ ہوگی میں 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 اگر آپ سے کچھ نہیں ہو رہا تو مجھے بتائیے وکیل صاحب میں کچھ اپنے طریقے سے حل کرتا ہوں اس ملک صاحب ملک صاحب میں میں بات کرتا ہوں بول کیا پرانی کے شہر اور بچوں کو پولیس کرتے ہیں پولیس وہاں پہنچی کیسے پہنچی کیسے پولیس اس کے شہر کا نمبر ٹریس کر گئے تو اس کا فون وہاں اس کے پاس کیا کر رہا تھا یار تم لوگ عائب نہیں کر سکتے تھے سوری سر سوری کیا ہے تو جائے کا جیل میری جگہ یہ پتا اب میری شکل کیا دیکھ رہا ہے جہاں جا کے کچھ کر کرتا ہوں میں سر کرتا ہوں کسے فون کریں کسے فون کریں کسے فون کریں بابا جس صاحب جو میں نے گواہی دیتی وہ صاحب جھوٹ تھا وکیل صاحب اور عشاء باجی کا اس قطر میں کوئی ہاتھ نہیں ملی کے جلال نے مجھے گھر کی گیز کھلی چھوڑنے کو کہا تھا اور اس چھوٹے سے کام کے لیے اس نے مجھے پانچ لاکھ روپے دیئے دے مجھے اندازہ نہیں تھا یا میری لالش نے مجھے سوچنے نہیں دیا کہ رکشندہ باجی مٹ جائیں گی مجھ سے گلتی ہو مجھ سے معاف کر ملزی ماں کی گواہی سے ثابت ہو چکا ہے کہ جرل اس نے کیا ہے پوٹ ملک عجلال کو عرض کرنے کا حکم دیتی ہے پیشا اور شاویس کو با عزت باری کرنے کا حکم دیتی ہے کا حکم دیتی ہے مجھے اب پیٹا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو جو میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو تمہارے خلاف ایک سے زیادہ افائریں کٹ چکی ہیں پولس سے بچو گے تو ملک زغیر کے ہاتھے چڑ جاؤ گے تو ادھر عیشہ اور شاہبیز بھی آزاد ہو گے بخشوں گا رہے میں کسی ہو اور اس وکیل کو جب تک میں اپنے ہاتھوں سے مارنے لیتا میں گھنی جاؤں گا بابا میں گھنی جاؤں گا پیٹا یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچے گا نہیں رہے سکون کا تمہارے پاکہ پلیس لکھ چلے جاؤ چیزیں نوملائز ہو جائیں گے چیزیں نوملائز ہو جائیں گے چھوڑیں گے توڑی نوملائز ہو جائیں گے شاویز بھائی آپ کو دیکھے بہت خوشی ہو رہی ہے ورنہ جس طرح میڈم صاحبہ کو ہم اکیلے دیکھتے تھے ہمارا دل بہت دکھتا تھا اور ہم اللہ تعالی سے یہی دعا کرتے تھے کہ آپ جلد جلد گھر واپس آ جائیں یہ سب آپ کی دعاوں ہیں اور ماما کی کوششوں سے ممکن ہیں آپ کی دعاوں کا بہت بچپنی ہے رو بھی بچوں کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کریں جی میرم صاحبہ شکر اللہ کا شکر ہے کہ تم دونوں خیریت سے گھڑاگ ہے جمہا بک دونوں کی رہائی ہے ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے ورنہ جس طرح یہ کیس نہیں لیے کچھ لیے کچھ لیے ایک لیے تو میں بھی لیے در بھی تک اس کے پاس آپ جو اسی ماں ہو اس کو پھلا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے موسیقی 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 تبتہ کیسی ہے؟ اللہ کا کرم بیٹھوا کیا میں جان سکتا ہوں مجھے کیوں بلائیا آپ میں رہائی مبارکو تینکیو اگر تم چاہو تو تمہارا لائسنس بھی میں بہت چلد بحال کرا دوں گا لائسنس تو بہالی سمجھیں تس اتنا بتا دیں کہ مجھ پہ یہ مہربانی کیوں کیا تمہارا اور میرا دشمن ایک آپ کا تعلق ماشاءاللہ اتنی بڑی اور سٹرونگ پولٹیکل پارٹی سے ہے آپ کے لئے کیا مجھ کے لئے دشمن تک پہنچنا ٹھیک کہہ رہے ہو تو لیکن اس وقت میڈیا اور سب کی نظریں مجھ پر ہیں اگر میں نے اجرال پر ہارڈ ڈالا نہ تو سب کا شک مجھ پر جائے گا بیٹے کی موت کا غم اپنی جگہ لیکن الیکشن سار پر ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو بل میں سے نکالنے کے لئے تم میری مدد کرو اور اس کے بعد اور اس کے بعد انجام تک اسے تم پنچاؤ گے یا میں مجھے نے کھانا ہی لے کی جانت سے اسلام علیکم کیا ہو بٹا آپ کیوں نہیں سو پی رہے ہو دل نہیں کھا رہا پا نعم مجھے لیکن کھا اس کو دے گا بحتم行ی گرم گرم اس کی اچھے آپ نے اس لے ہوا بے ٹھیک 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 ٹھیک۔ ٹھیک ٹھیک میں آپ söyнуть بوچ گئ Filip دا ایسی باتیں مات کرو میں اپنی پرانی منال کو بہت مس کر رہا تکلیف ہوتی ہے تمہیں سامنے دیکھ کر پرانی منال مر گئی ہے بابا اب آپ کے سامنے نئی منال پڑی ہے بے بس وہاں مجبور تمہیں ٹھیک ہو جاؤ بہت جلی ٹھیک ہو جاؤ انشاءاللہ میں نے حقیقت قبول کر لیے بابا آپ بھی کر لیے اچھا تم اس سے تو لوں یہ پورا ان کو پلا دیجئے گا میں جا رہا ہوں مجھے ایک جگہ پہنچنا ہے میں جب واپس آؤں تو تم مجھے چلتی ہوئی ہے نظرانی چاہیے سمجھ گئی چاہ سمجھ گئی ہے کیا ہوا سو ہی نہیں ابھی تک وہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی آپ ملک زبیر سے ملنے گئے تھے کیا ہوا کوئی خاص بات تھی نہیں کچھ خاص رہی ہے مابا کیا ہے وہ سو رہی ہے تو آپ بھی سو رہے ہیں آپ کو ملک زبیر کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا آپ کو ملک زبیر کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا کیا ہوا آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تمہیں لگتے ہیں مجھے خطروں سے ڈے لگتے ہیں نہیں لیکن جب تک ملک اجلال ازاد ہے آپ کو مزید احتیاط کرنی چاہیے میں نہیں چاہتی کہ آپ کو کچھ ہو جائے نہیں تم نے لگی ہاں اتنا سب تک ہو دیئے اب آپ کو نہیں کون ہو چاہتی موسیقا موسیقی موسیقی ملک زبایر اور اس کے بندے میرا کام تمام کر دیں بیٹا جس اسکول میں تم پڑتے ہو نا وہاں کے ایڈ ماسٹر ہیں تمہیں ایک سبب دیتے ہیں پتہ کیا اب شیر نے شکار کرنا ہوتا ہے تو دو سٹپ پیچھے جاتا ہے پھر مارتا ہے بڑی چھلا کچا چل دیکھتے ہیں کون کس کا شکار کرتا ہے تجھے پتہ ہے تو کیوں بچا ہوا ہے ابھی تک مجھے اپنی بہن کا بتلا لینا ہے جب تک ملک زبایر کے پورے خاندان کو ختم نہیں کروں گا سکون نہیں آئے گا مجھے اپنی فیملی پہ بات آئی تو نسلے تباہ کرنے کی بات کر رہا ہے تونیا میں تو کئی گھر اجھاڑے ہیں سبون تاب آئے گا جب تجھے ماروں گا ارے ملک اچھلا کتنی کتنی بار خوشش کرے گا تو چند کوئی نہیں ایک بار ہو سہی ابھو وکیل میں اگر منظر سے پیچھے نہ آٹا تو تو سامنے نہ آتا ساری زندگی سڑتا رہتا جیل میں اچھا لگا تجھے ہوں تڑپتا دیکھ کر بہت اچھا لگا اہاں میں بھی انجوائے کرنا چاہتا ہوں اور میں انجوائے تب کروں گا جب تجھے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا اور تو میرے سامنے تڑپ رہا ہوگا مجھے کیا مزا ہے گا مجھے تجھے ایک بات بات ہے مالی کچھلا تجھے کئی آئے اور کئی گئے تجھے جو بن پڑتا ہے تو کر لے اے اتنی ہی لمبی بات اتنی ہی لمبی بات کون کرتا ہے فون پہ بات بولتا ملک صاحب جو کچھ ہوا میں اس پہ آپ سے معذرت کرتا ہوں تمہارے معذرت کرنے سے میرا بیٹا واپس آ جائے گا اصل میں اچھلال جو ہے جزباتی ہے نا سمجھ ہے اس نے میرا بیٹا مار دیا اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ نا سمجھ ہے آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ کی بیٹے نے میری بیٹی منال کا کیا حال کر دیا آپ آج کر کے رکزیاں بیچارے ہو اور اچھلال بھائی ہے منال کا اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ بس برداشت نہیں کر سکا اس سے اس کی بہن کی حالت برداشت نہیں ہوئی اس لئے اس نے میرا بیٹا مار دیا میرا اچھا ٹھیک 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 میں پچاسوں کی معاملہ ختم ہو جائے آپ جو کہیں گے میں خون بھا دینے کو بھی چاہیا جلال کی جان لیے بنا یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا بتا رہا ہوں تمہیں جس دن وہ مجھے مل گیا میں مار دوں گا اسے اور ملک اسرار اپنے بیٹے کے جنازے کو کندہ دینے کے لیے تیار رہنا تم لوگ یہ کیا کھڑے ہو جاؤ کی دیکھو ان کو جاؤ سب لوگ چلے ہیں میری اجازت کے بنا تم کچھ نہیں کروگے مجھے میں غصہ کیوں کر رہے ہیں ریلیکس دیکھو میں غصہ نہیں کر رہا میں تمہیں سمجھا رہا ہوں بیٹا تم کچھ ایسے کے لیے مجھے بھول چاہو ٹھیک ہے کہیں انڈرگراؤن ہو جاؤ پلیز کیا بات کر رہے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا ہوں اور یہ لوگ اپنا کام کر کے چلے جائیں میں نے منہ کیا نا نہیں تمہاری سراسی غلطی تمہاری جان لے سکتی ہے بیٹا مجھے پروہ نہیں ہے اپنی جان کی انہوں کو نہیں چھوڑ ہوگا میں مجھے تو ہے نا مجھے ہے آج کچھ نہیں ہوگا مجھے اوکے اس ٹائم الپلی ویری سیف درسٹ می دیکھو بیٹا میں تمہیں بار بار منا کر رہا ہوں نا بابا شاویس ملک زبیر سے ملا ملک زبیر ہمارے گھر کے اندر کو سا ہے ہمارے گھر میں گھسکے وہ ہمیں دھمکارہ ہے اس کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے پلیز مجھے کرنے میں اسے سبق سکھائیں گے سبق سکھائیں گے ضرور سکھائیں گے اور ہم ہی سکھائیں گے دیکھو سیاست میں بادشاہت قائم رکھنے کے لیے کونسی چال کب اور کہاں چلنی ہے یہ میں جانتا ہوں ملک اسرار نے لڑائی چھوڑی ہے لڑنا نہیں پھولا پھر کیا سوچا تمہیں زبیر صاحب مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کا ساتھ دے پاؤں گا کیا ہوا ڈر گئے میں اپنی لڑائی خود لڑنا چاہتا ہوں آپ کے سارے میں اچھا اکیلے اکیلے لڑکے جیل کی ہوا تک تو کھا آئے ہو اب بھی تمہیں اندازہ نہیں ہوا ملک صاحب تاجب کی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی لڑائی میں گھسیٹنا کیوں چاہتا ہوں میرا معاملہ اجلال کے ساتھ الگ ہے اور آپ کا الگ تمہاری مدد کے بغیر بھی میں اجلال کو مار سکتا ہوں لیکن تم کیا کروگی تمہارے سامنے تمہارے باپ کا مجرم ہے اور تمہارے پاس نہ کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی ثبوت جس سے تم ملک اسرار کی گرتن کو ہانسی تک لے جا سکو کیسے بیٹے ہو تم ہران ہو رہی ہو نا مجھے یہ سب کیسے معلوم ہے چلو دل بڑا کرو اور سنو تمہارے باپ کے قتل کا واحد چشم دید گواہوں میں موسیقا موسیقا موسیقی